موسیقی کون کہتا ہے کہ آکاش میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو اسلام علیکم ناظرین میں دانج جعوید آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے نئے اور بہت انٹریسٹنگ شو دوستو ہم اپنے کمیٹمنٹ کے مطابق اس شو میں آپ کے لیے نئے نئے اور بہت زیادہ کامیاب لوگوں کو لے کر آتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اگیسٹ آل دا آرڈز زندگی میں کامیابی کے وہ پتھر تے کیے کامیابی کے وہ میل کے پتھر تے کیے جنہیں ان سے پہلے کسی نے تینے کیا تھا اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ خوش خدمتی سے فرینک اسلام صاحب ہے ایو ایسے سے فرینک اسلام صاحب کا نام کسی تعریف کا مہتاج نہیں ہے فرینک اسلام صاحب ہمچنے پہلے کامیابی کے ساتھ لیڈے اور خشفہ بنائی ایک 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 عطاقی د bonds واندرین کی دوسری. فرنک اسلام صاحب ، مجھے اسلام صحرکم اسلام صحراب۔ سلام علیکم رحمت اللہ علیکم اکمہ شے بہت سے بہتا ہے اور تک مجھے جائے جاویڈ ہم دوے ایک چاہری ہے ہم لے مسلمہ موضوع پیدا نہیں کریں گے لیکن ہم اس کے لئے میں پیدا میں سے دکھنے گے جائیں گے پہلو پہلے میں ان کا عزیزہ میں دوستو فرنک اسلام صاحب نام سننے میں چھوٹا سا لگتا ہے لیکن بہت بڑا نام ہے اس شخصیت اس نام اور اس پرسونا کے اچھیومنٹس اتنے ہیں کہ کتابیں کم پڑ جائیں اتنے ہیں کہ ایک گھنٹے کا یہ پروگرام ہمیں کم محسوس ہوتا ہے جیب ہی ساید ایفید ایفیدی ان تقید رو کا عبر ایفید این اسلام ایرو یا تکنول جو میں خدمت شرمی بیاری قید بودے کنیدی تقریبا اور ایفیده چیزیروں کو ایفیدنگ کینید کنیدی تک ساتھ شرم افتیان بودے کے ساتھ شرمی داری گاؤی کے ساتھ کنیدی تکنید نام ہے باری اس بارد اور کنسلی علیہ ویدید کاری ایسی طرح فرمید کی جارہ وزانی ایسی طرح جان وفکرنی علیہ ویدید کاری ایسی طرح کو پر پورید اور جارہ ویدید کاری ایسی طرح فرنک میرے رہے دیسی طرح ایسی طرح رہا ہمیں ڈیزائی غربی کنیٹی میں دیگر ایسی طریق ویدید for restoring competitive advantage and many more awards he has got this multiple industry award for leadership entrepreneur and excellence including Maryland entrepreneur of the year and a small business person of the year as well as he is a very senior to me as far as Aligarh Muslim University is concerned دوستو میں آپ کو بتاؤں Dr. Rahim Asum Raza نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میری تین ماں ہیں ایک ماں وہ جس نے مجھے پیدا کیا ایک ماں وہ گاؤں جس میں میں پیدا ہوا اور ایک وہ یونیورسٹی جس نے میری شخصیت کی تعمیر کی اور اس یونیورسٹی کا نام Aligarh Muslim University ہے میں fortunate enough اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق جو اس یونیورسٹی سے ہے میری شخصیت کی زبان کی تو تلاہت کو دور کیا ہے Aligarh Muslim University کے ان departments نے ان اساتذہ نے ان teachers نے ان students نے اس ماحول نے جس ماحول کو بنانے کا خواب برسوں پہلے سرسید رحمہ علی نے دیکھا تھا وہ خواب ایک ایسا عظیم خواب تھا کہ جو سرسید نے دیکھا اور گزرتے زمانوں اور گزرتے برسوں کے ساتھ Aligarh کے دیوانوں کی آنکھوں میں شفٹ ہوتا رہا ٹرانسفر ہوتا رہا ایسی ہی دعا کے آج میرے سامنے موجود ہیں فرینک اسلام کے روپ میں جنہوں نے اپنی شروعات اپنے پیدائشی گاؤں جو آزمگرھ میں ہیں وہاں سے کی اور برارس سے ہوتے ہوئے Aligarh پہنچے اور Aligarh سے اپنی شخصیت اپنے پرسونہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد یو ایس میں گئے اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں Aligarh اور ہندوستان کا نام اس طرح سے روشن کر دیا جیسے آسمان میں چمکنے والے ستارے چاند اور سورج آزمگرھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے سفر شروع کر کے بنارس اور پھر Aligarh اور Aligarh سے ہوتے ہوئے یو ایس میں جا کر فرینک اسلام صاحب نے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے کامیابی کے آسمان پر کسی چاند کسی ستارے اور کسی سورج کی طرح ساری دنیا میں نور پھیلایا دوستو بات نکلی ہے Aligarh کی Aligarh مسلم انیورسٹی ایک خواب جو آپ سے تقریباً ڈیر سو سال پہلے سر سید رحمہ علیہ نے دیکھا ایک خواب جسے پورا کرنے کے لئے انہوں نے اپنی تمام زندگی اپنی تمام ملکیت اور اپنی تمام انرجی لگا دی لیکن ان کے ساتھ وہ خواب گیا نہیں گئی وہ یہ ہی ہے ہمارے بیچ ہے اور Aligarh کے دیوانوں کی آنکھوں میں شفٹ ہوتا رہا وہ خواب ایسی ہی دعا کے اس وقت میرے سامنے ہیں فرینک اسلام صاحب کی صورت میں فرینک اسلام دوستو جب Aligarh کی بات ہوئی ہے فرینک اسلام صاحب وہ شخصیت ہے لوگ عام طور پر گھروں سے نکلتے ہیں اور کامیاب ملکوں میں بڑے ملکوں میں ترقی آفتہ ملکوں میں جا کے بس جاتے ہیں اور اپنے روٹس کو اپنے گاؤں کو اپنے شہروں کو بھول جاتے ہیں ڈاکٹر راہی معصوم رضا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری تین ماہیں ہیں ایک ماہ وہ عورت جس نے مجھے پیدا کیا ایک ماہ وہ گاؤں جہاں میں پیدا ہوا اور ایک ماہ وہ یونیورسٹی جس نے میری شخصیت کی تعمیر کی اور اس یونیورسٹی کا نام Aligarh مسلم یونیورسٹی ہے دوستو جو یونیورسٹی ڈاکٹر راہی معصوم رضا کی شخصیت کی مہمار تھی وہی یونیورسٹی میری شخصیت کی مہمار ہے وہی یونیورسٹی فرچنیٹلی فرینک اسلام صاحب کی شخصیت کی مہمار ہے دوستو عجیب یونیورسٹی ہے اور عجیب ہے اس کے دیوانے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کو بھولتے نہیں ہیں فرینک اسلام صاحب کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑنے کے بعد واپس لوٹی ہیں Aligarh مسلم یونیورسٹی کی طرف اور انہوں نے Aligarh مسلم یونیورسٹی جہاں سے بہت کچھ حاصل کیا تھا آج اسی یونیورسٹی کو بہت کچھ لوٹانے کی راستے پر قدم رکھا ہے فرینک اسلام صاحب کے ساتھ مل کے یونیورسٹی ان الیمنی سپورٹڈ وینچر فرینک اور دیبی اسلام دیپارٹمنٹ آف منیجمنٹ قائم کر رہی ہے جس کی ٹوٹل کاسٹ تقریباً انیس کروڑوں پہ یعنی تین ملین ڈالر کے قریب بیٹھتی ہے اس کا ٹو تھٹ سے بھی زیادہ یعنی دو ملین ڈالر فرینک اسلام صاحب اپنی طرف سے اپنی اس مادر درسگاہ اپنی اس یونیورسٹی کو نہ صرف دے رہے ہیں بلکہ اپنی کوششیں اپنی محنتوں کے ساتھ دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ الیگر مسلم یونیورسٹی ان کی یہ مادر درسگاہ اس میں موجود ہر شخص ایک اور فرینک اسلام بن کے نکلے دنیا کے ہر ملک میں الیگر یونیورسٹی سے پیدا کرتا ہزاروں فرینک اسلام کسی چاند سورج اور ستارے کی طرح دنیا کے الگ الگ ممالک کے آسمانوں پر چمکتے رہے ہیں آئیے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں فرینک اسلام صاحب سے ان کی سکسز سٹوری شیئر کریں گے آج آپ کے ساتھ فرینک اسلام صاحب سے ان دقتوں پر بات کریں گے جو آزم گرڈ ٹو امریکہ ان کی یہ جنری ہے فرم نوثنگنس ٹو ایوریتنگ جو ان کی یہ جنری ہے اس پہ ہم بات کریں گے فرینک اسلام صاحب بات کریں گے 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 تم شکریہ شکریہ نوسیلی ان 이야기를 کے comedy anlica میں کوئی است machtے ہیں مجھے کچھ آپ پیچھائے کیا کیونکتے ہیں اس کی طرف سے یہاں ج realized ایم اقر opt экểnپ ہم اقرین موجود hate جب toi ہم دون روز تو آ торکھیں стремت کا داد اور سچے کونٹ کیوں کے ساتھ نشان با درستечیز کا مطارلان ہمارے ملوسات کے درستین تجار گروہ ج웠든 وہ سورہ میں درستشان کردنے والین کے لئے ہماری جوات کی درستشان expansion مجھے حراقی مجھے اور کیومنی کیڑی کے ساتھ اور شبابر ہیں اور Senید کے لئے اور وہاں شہر قبرید جس لئے سکتا ہوں مجھے اپنے اپنے جیلو کہ لیسی مجھے کے ساتھ پر آزم گار شاید نید ان جس کیا ہے؟ آپ نے انتظرMusāتی것 کیا ہے ، آپ نے اپنے زیادہ نہیں найдیا ہے؟ جوہرھم رہے ہوں نے کہا آپ کے ساتھ بیرے بے جو کامید ہے میں جوہر ہمی نے اطلب کیا ساتھ بیا ساتھ بیرے اس کا اصطار پیدا ہے جو دلائمی پیدا ہے ہمیں انگیر باہر ہمیں جنگراد ہے امان میں دور ہے جوہر ہبھی ہماری تبریکی میں ساتھ بچی اور امان میں دور ہے ہیڈی ایراد ہمارے وال drivers کی ساتھ ساتھ بھی ایکیم کارینت ہے جدت میں اپنے میں ڈالی گرہوں نے مجھے توم اس کی طرح بیگرن میں نے کہا منہ سے ہوتا ہوتا ہے کہ میں ہوتا 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 ہے تжاہر من اللہ میں کیا ہوتا ہے آج باوردی میں مجھے پا۔ اور میں نے recently زیادہ مجھے مجھے پا۔ میں نے آج کوئی زندگی اور اس کے ساتھ سے آتا سکتا ہے. ہم سکتا گیا کہ جو بھی لمجھے مجھے مجھے پا۔ اور اس میں نے کہا۔ اور مجھے دور کے لفترین اور مفتانسان پا۔ سکتا گیا اور جو بھی رہا ہے، اس بنائے廟ии ڈکالا علیہ الرہیک نے میراً دیکھانا副یاری ب Speed اور پر Excellent operations اور میرے NEWS کیا گے اپنے گرکیں پہір Paper YapClubu ڈکالا company Overland Recky بنارہارار بنارہ رہتی ہے وا صرف ما ہ��ی لHis Cuando میں ہوں گزconscious سکر وہاں کرتے ہیں۔ میں وہاں ہوئی. میں جلدتا ہوں کے لئے ساتھ کھلک۔ میں ہمارے ہسارا اور مجھے اور اردائی ملتان میں ہیں۔ مجھے ہیں۔ ہمارے والموسلیم ہیں۔ ہمارے així شعورت حقائطیق اور معافقہ ساتھ کھلک۔ میں جلدتا ہوں۔ میں جلدتا ہوں کہ ہمارے اقرام میں زرارے حصہ حقا ہے۔ نکتہ ہے کہ اس مجھے اور مجھے اور بھی؟ اس نے ا apostle sim� فکر näری قامتا تنیدienen جو وفottaf ل regrets رosphین مbeansینڈی دی بی باراصنیں تمہارے ہیں جنوب 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 emitted بچین جنوب ف divide اس کا Prize when ate منہ سSonینڈیو کاماتا ہے وقت�ل ، وفارشتر و دول قرآن کوئی پیٹ کردیں گے اس میں ہوں ہی اگر میں رہا کریں گے اور آپ کے لئے پیارے کچھ اپنے ہم نے اپنی اور ہمارا کیا انها اجمل ڈالی سنیات انها ہمارا کا اڈالی ایجاب مجھے اقلی اور انڈالی تقریبے ہیں اور انڈالی تقریب کردیم انجام کرتے ہیں اجتے ہیں کہ انہوں نے جو اے شراریت کے اگرام کرنے کے لئے دوستوں سر سید رحمہ علیہ نے کہا کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلھن کی طرح ہے ہندو اس کی ایک آنکھ ہے اور مسلمان اس کی دوسری آنکھ اگر اس دلھن کی ایک آنکھ بھی پھوٹ جائے گی تو یہ دلھن بسورت ہو جائے گی گی آج وہی بات اپنے لفظوں میں فرینک اسلام صاحب ہمیں اور پورے ہندوستان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں چاہید ان کی کامیابی کا راز بھی اسی طولرنس اور کومنل ہارمونی کے میسج میں ہوگا آج وہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس زمانے کے بنارس میں وہ تھے اس زمانے کے بنارس میں انہوں نے وہاں سیکھا کہ کس طرح سے الگ الگ مذہب الگ مذہبی گروپ اور الگ الگ مانیت آؤں کے ماننے والے لوگوں کے درمیان رہ کر ترقی کرنا کیسے ممکن ہے یہ انہوں نے وہاں سیکھا بنارس جو بسم اللہ خان کی شہنائی کا بنارس ہے بنارس جو مندروں کا شہر ہے بنارس جہاں مسجدیں ہیں بنارس جہاں آرتی اور آزانوں کی آوازیں ایک ساتھ گونجتی ہیں اس بنارس نے ہمارے فرینک اسلام صاحب کو یہ سکھایا کہ طولرنس کیا ہے اس بنارس نے فرینک اسلام صاحب کو یہ سکھایا کہ آپ کا فیت آپ کا مذہب آپ کا رلیجن آپ کی سپریچولیٹی آپ کی پرسنل ہوتی ہے اسے آپ پھیلائیے بٹ ویڈ تولرنس آپ اسے شیئر کیجئے بھرداشت کے ساتھ خوبصورت تفہے کے ساتھ خوبصورت تفہے خوبصورت پھول لوگوں کو خوشی کے موقع پر دیے جاتے ہیں زبردستی نہیں دیے جاتے ہیں ہمارے کے لگے آپ کی پر سیاد آمد خان ہمارے کے لگے دی banan اور میں حقا کہ اس سے دور شکا سیاد آمد خان اید اور یہ کہہ تفہلی ہے م Его حالترین in tolerant face of America. These are not the values that binds us together. What binds us together is equality, justice and also giving a dignity respect to all regardless of who those people are. I wanted to also emphasize to what suppliers ehreтак med khans said and I will paraphrase what he said. If we give opportunity to the Muslims if they succeed we succeed India succeeds and the world succeeds. کیا خوبصورت بات ہے اگر ہم اس مل کی مانوریٹیز کو اس ملک کے ان لوگوں کو جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے جو اس ملک کا بڑا حصہ ہیں میں مانوریٹیز نہیں کہتا فرینک اسلام صاحب میں سیکنڈ بگیسٹ میجوریٹی کہتا ہوں تو اس سیکنڈ بگیسٹ میجوریٹی کو اگر ہم ترقی کے چانسز دیتے ہیں اگر ہم اس کمیونیٹی کو ایڈوکیشنلی فائننشلی سوشلی اپلیفٹ کرتے ہیں تو یقیناً ان کے اپلیفٹرمنٹ سے ان کی ترقی سے ملک کی ترقی ہوتی ہے قوم کی ترقی ہوتی ہے اس ملک میں موجود ہر فرد کی ترقی ہوتی ہے اور یہ چیز چیز حumی شak Hag обсجام ربکی چیز 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 درکی تو کمیانیچے کرتے ہیں کہ دنیا میں آف بکیوں کو چه، فجم کیان نہیں آیچہ ��م، این پر نہ کھے�� تو وہ خوا ethnique ربکوچنیوں کو دیجا کرتے ہیں بہت بہت میڈا ہے مسلمہ cousins جاتھ خاص ش occurring 바�رصائی scriban پر آیا میں انتظار کرتے ہیں وہ مسلم حاصل بھی طور پر آج خاصے ساتھ جو اندیس مسلم یوں اور انجاب کوششی کو بھی بھی سواری پر آج دے مجھے ایرام مجھے سے من قصر اب ہم ارتزیو جرد آزمگارھ شروع سب بھی سواری ایک مگرمت بھی بخششی جاوشی ہے، مجھے میں آپ کو اقلیتت嗎؟ نے اس پرناباحتا ہے؟ تو ، یہ کنی نہیں جوارد کوئی جاوید؟ لہا شن اور نظر ہے، اس سے چیز نہیں رلجاج، کسی چیز اور ایک ویدر موانی خریف ایم ویدرسانی پر معلوم ویدرسانی والن شنی مشروع، اکران ایم ورمائی ویدرسانر ویدرسانی ویجم آب یک کتا ہے انہوں کا اجازہ مکمل ہوتا ہے مجتمویم جارہ مجھولے دوسری بھی بھی مجھولد کیا مجھول نہیں دیکھو اس میں شخصہ مجھولا ہے اجازہیں آپ کی مجھولتان سب سے منظر سب سے آپ کی طرف عملی طرف éرسائی نوازیم گفتہنہ کچھا سب سے منظروں کچھا سب سے منظر بلات اس طرح صرف اس کے علیمے سوائے اقوام کبیابوں سے ڈیو 230 Marketing 21XT گرنی ہوتا۔ تمام دور کے لیمویت ویساک تالا سے پہلی ہے وہ شب ہم چها اور جو بید ، لاندھر حافظ ہمگرام چیزی تمج ایک ہمارے پر پرای ہیں تitate کیسی ہے وہ بگیرے ہمین جاتے ہیں ہم میرے ہمین مسلم ورمچان تعمل اور مجھنی بھی ہمین مجھنی وہا سامت ہے جو اخوان جاتے ہیں کسان میں شافت نہیں چکم ہمین والحساس اور مئنہوں میں ترے رہے ہیں ہمارے کے باتے ہیں اور آپ کو مختلف کریں۔ ویوی برس ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ کہا کہ تُن دیے بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب تَن دیے بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑھانے کے لئے مطلب تُن دیے بادِ مخالف کہتے ہیں تیزی سے مخالفت میں چلنے والی ہوایں عقاب کہتے ہیں ایگل تو یہ ڈاکٹر اقبال کہ اے ایگل اے عقاب مخالف چلنے والی ہواوں سے مت گھبرا یہ تو تجھے اونچہ لے جانے کے لئے اڑھ لیں گے یہ ہے جو فرینک اسلام صاحب مجھے لیے انڈیان مسلم اور اسٹے ان اسکول ایڈیوکیشن آپ کے خلاف ماہ حالات ہو آپ کے مخالف حالات ہو لیکن آپ اپنی کمزوریوں پہ کو اوور پاور کیجئے آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے جو میسیج سرسید کا تھا اور جو آج فرینک اسلام صاحب کا میسیج ہے کہ گٹ گوٹ ایڈیوکیشن آپ کو جہاں جس روح میں جس حالات میں ایڈیوکیشن ملتی ہے اس ایڈیوکیشن کو حاصل کیجئے ایڈیوکیشن صرف ڈگریے پانے اور نوکریے پانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایڈیوکیشن آپ کو اپنی شخصیت کی تعمیر میں مدد کرتی ہے آئیے یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں بنارہ سے آلیگڑ کی طرف کوچھ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں پہلا دن جب آپ نے آلیگڑ کی سرزوین مقادرت آپ پہلے دن جب آپ نے آلیگڑ کی سرزوین پر قطایا ہے مجھے پانے کریں کتے ہیں سب سے پہلے دن جب آپ نے آلیگڑ کی سرزوین پر قطایا ہے ایڈیوکیشن ich pense que unut آلیگہ سارتا ہوا ایڈیوکیشن ویلیمم اللہ میںینجن جب ہوالیمم بارکیشن ہمارا نعمر مجھے استمائے دور خمانوں اور خرابات اس کا اگراج why یہ اجتے ہیں وقت ہمارا ہے جانب یہا ہے کہ وہ مجھے کیا اور میلے اصحابہ وقت ہمارے مجھے ایساسی احساسیات کو انجاز عشرة وہ جانب اسلام کام بہتا ہے جب جانب احترالی طورہ سراغ کے لئے حساسی اجاز مجھے ساتھ اقلائے اور مجھے اجاز میں گرم یقین ہمارے And I will be going to Delhi where I will give a speech to this general's award ceremony and then I will go to Aligarh. So, I want to share with you. Here, here, here. So, I was pleased and honored and humbled that the White Chancellor asked me to give a convocation address. Yeah, I am coming on to this. Which is also known as a commencement address, a convocation address. That's what I call the United States of America. Sir, this is a good opportunity. This is a very prestigious thing. Prestigious and good opportunity for Aligarians and you to hear you there. Yes, it is an opportunity. And one of the things that I am going to tell the students, I see me in you. I see you as the feature of India and I see you the feature of the world and you can change the world just like I tried to. I am not asking to shape their story so that they can help the others. I want to ask a question over here. Welcome to this address and all. Yeah. When you reached this VM hall. So, in fact, there is a culture there in Aligarh. As a student, we arrived there. So, first we found around the hostel there are small tea straws, dhabas and all. And normally, you used to sit there and having a cup of tea and sitting there and spending their time enough. How you avoided that and how you started focusing on it? Well, first of all, I hated these things because the seniors always have a monopoly. I mean they are the greatest in the world. So, I hated that. However, I would say what they are trying to accomplish which at that time I did not know that is they wanted to create the bond that binds them together. And that's exactly what they were doing. We get to know each other. We help each other. And that I never thought at that time. I was young and at that time I didn't think about that. But I will continue to make the point that the Aligarh is a really, its leader have shaped our history. Its principle have always guided me during the time of calm of the crisis. Aligarh shaped India and India shaped Aligarh. What a very good, what a thought. Without Aligarh education you would not have a Zakir Hussain, a Vice President Ansari. They all came from Aligarh. What a beautiful thing Frank Islam said. If you have been released in the history of Aligarh Muslim University, We will have to remove all the people of Aligarh to the history of Aligarh. Which will have been released in the history of Aligarh. We will have to be released in the history of Aligarh. Like Dr. Zakir Hussain. Like Dr. Hamid Ansari, Vice President of India. And many more. Now tell me one thing. Did you face this introduction at that time? Yeah, I did. We went through the same ritual that the cultural things that Aligarh... Friends, I tell you that Aligarh Muslim University, which is the time of Aligarh, Frank Islam, has been introduced in that time. In that time, in a special way, there was something called introduction, which is, today, we say a wrecking. But in Aligarh, it was not said that Aligarh. It was not said that Aligarh. It was called introduction, where they were introduced from junior and senior. They were introduced to almost 6 months. Every Saturday night was introduced. And those who were running away from him, they had to give him a supplementary of Sunday. Let me ask Mr. Frank Islam, anything you have in your memories of that time unusual or something? Well, it has been long years ago. But I will tell you that they really did shape my thinking and gave me the building block to become an entrepreneur, which I am. And they provided me the building block. But I want to talk to you about a very important items at Aligarh Muslim University. I'm sure you will have their questions anyway. So, when I go to Aligarh after convocation address, I will be laying the foundation stone, as you mentioned, for Frank and Debbie, my wife Debbie, happens to be an American, and Islam School of Management because we have committed $2 million. So, let me tell you a couple of things about these contributions, why we did. First of all, I'm reminded and guided by the words of President John F. Kennedy, who said, to whom much is given, much is expected. So, with that thought and spirit in mind, and that we also embody the American dream, so we thought it's important for us to invest. It's not a charitable, it's an investment to create the next generations of entrepreneurs, leaders, and entrepreneurs. So nice of you, so nice of you. And also, we are going to have a chair for the innovations and entrepreneurship. And I hope that they will be creating a next generation of innovators, entrepreneurs, and leaders by this contribution that we are making. And also, it will create the 21st century workforce that they can go get a job, create a prosperity, and also, also they will go around the world and mentor others. And that will, my fondest hope and expectation is, this way, my investment will be sustainable. Aligarh students, as you know, has been our best hope. Alright. And this is my way of saying thank you, and keeping the hope alive. So nice of you, and let me tell you that, let me say you from my community, my youth, that thank you very much, Frank Islam, for doing this. I would hope this will yield an exponential returns. Right. In the future. Revers, I will tell you, that this is so wonderful, at this moment, I am standing standing by Frank Islam, Frank Islam, being an entrepreneur, being a business man, he says, that I don't do charity. I have not done charity. I have not done charity. This is about $2 million, about $13 crores, which he is giving to Aligarh University. He doesn't understand charity. He doesn't understand charity. He doesn't understand charity. He doesn't understand charity. He's a investor. He doesn't notice нее, but his trust doesn't earn zak. he becomes a毎-z贊 м da-an-yum. He and sahty Jung ha ह des Thai today he doesn't understand trading. One of the redела, the generation I get this generation is so behind him. the generation I have to주, the generation I'm not going to write anything is similar in the past. It's a generation of these culture. He does not want to teach us, and as a generation, صاحب دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اتنا خوبصورت انویسمنٹ اور اتنے خوبصورت ریٹرن کی امید اس سے پہلے کم سے کم میں نے تو کسی انسان کو بولتے اور کرتے نہیں سنا thank you very much Frank Islam صاحب آئیے اس جنری کو اور آگے بڑھاتے ہیں علیگر آپ کتنے سال رہے ہیں i didn't really stay that long i think i stayed only two or three years two three years three years and then i went to university of carwater and boulder right and and the university before you go there just i just want to ask or share with the audience i want you to share with the audience the last moment when you were leaving the early girl what was that moment and what were your feeling that time my feeling was at that time because or there were some people with you to have some sea of tea from you on the station well they always those are the rituals they always go through that but i was so excited energized that i'm gonna cross the atlantic ocean right to realize and attain and achieve the american dream and that was in my mind and i was driven by that i was driven by the fact that the america will give me the opportunity to succeed right because of his kindness and generosity i'm a beneficiary of america's kindness and generosity i want india to give that opportunity to live such ideas of equality and justice and opportunity so they can give the opportunity to the indian muslim youth so that they can do the wonders as well just like i was a recipient of that i was so excited and energized to take a lufthamsa flight to go to carwaro that i at that time i thought well i got the wings and now i'm gonna fly and hopefully one day i'll come back with the same wing right and also help the others as well which is what i'm doing so when you've grown to the stage normally the pupils i in fact know they used to go from here or from this part of the asia to the u.s they normally have the dream that they'll get a green card over there they'll get a good wife or house or good job well i did i did what you what you had in your mind when you were i i said what i had in and mine is uh first of all i'm surprised what i've been able to achieve because i started my business in 1994 i wanted to be entrepreneur i wanted to change i i wanted to make sure that i have a financial independence so that i can help others and it was a dark and desperate days of my life uh my journey but i always felt that i should become successful and i became very successful and i sold that business in 2007 for several hundred million dollars so i became financial independent but at that at that time it was important for me to understand the financial independence came with the responsibility and the responsibility were to share with others and as a result of that i have given uh several million dollars to u.s institute of peace in addition to a legal muslim university and i believe in peace as a muslim it is very important for all of us to believe in peace because because that's a common cause they unite us together and university student peace is everywhere in the world including afghanistan and transitioning to democracy i and also given millions of dollars to and other universities in the united states as well so i'll continue to do that and also in awesome girl i want to create the uh education institution just for girls we need to empower our women okay without because we are not exploring their fullest potential they're 50 percent of our populations they're kind of confined in the four walls our muslims young girls and we must find them the opportunity so they're not just going to the madrasa and not learning the skills they need in in order for them to be productive and to be part of the workforce very nice very nice those are what i'm doing i'm picking some good things good your conversation and giving it to the audience now let me tell you two things very very good uh i just got from frank islam so and they are one thing bhot چھی انہوں نے بات کہی کہ پیسے کے ساتھ دولت کے ساتھ ویلت کے ساتھ ریسپونسبلیٹی آتی ہے خالص اسلامی بات کہی ہے خالص وہ بات کہی ہے جو اللہ اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہنا اور فربانا چاہتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے داخل کرنا چاہتے ہیں اگر انسان کو پیسہ ملتا ہے ویلت ملتی ہے دولت ملتی ہے کامیابی ملتی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری ملتی ہے اور اس ذمہ داری کا نام ہے اسے دوسروں کے ساتھ باتنا جو بہت important بات فرینک اسلام صاحب نے کہی ہے اور یہی اسلامیک ویو ہے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ یقین کیجئے آپ کے پاس دولت آئے گی آپ کے پاس ویلت آئے گی آپ کے پاس کامیابی آئے گی اور آپ کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئے آئے گی اگر آپ نے ذمہ داری کو سمجھ لیا جس ذمہ داری کی بات فرینک اسلام صاحب کر رہے ہیں کہ آپ کے اسے باتنا ہے لوگوں کے ساتھ باتنا ہے اور ایسے انویسٹ کمنٹ کر رہے ہیں جن کے بدلے پہ پیسہ نہ آئے جن کے بدلے پہ کامیابی آئے جنریشن آئے اور دوسری بات جو فرینک اسلام صاحب نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اسلامیک مجاز صاحب کا بہت بڑے شاعر تھے پوئٹ تھے یا جعوید اختر صاحب کے مامو تھے ان کا ایک شیر ہے کہ عورتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تیرے سر پر یہاں چل خوب ہے لیکن تیرے سر پر یہ آچل خوب ہے لیکن ان کا ایڈرس ہے ہندوستانی عورت سے کہ تیرے سر پر یہ آچل خوب ہے لیکن تو اس آچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا اسی آچل سے پرچم بنانے کی بات کر رہے ہیں فرینک اسلام صاحب فرینک اسلام صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے حکم دیا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مرد و علم حاصل کرو بلکہ یہ کہا کہ تم سب علم حاصل کرو مرد اور عورتیں برابری کے ساتھ علم حاصل کریں وہی بات فرینک اسلام صاحب کر رہے ہیں آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں sure the next question from you is when you set up your first business in 1994 how was the life for you that time life was dark and desperate those days i came to know that you had only 500 dollars in your pocket oh that's a good point you made so when i went to united states of america with all the hopes and all the dreams i only had a nine dollar in my pocket nine dollar nine dollar those days you cannot take more than that now you can take a lot more money right so those days was a kind of nine dollar in my pocket that was this is how i remember it all well and and no car a lot of hope a lot of desire a lot of drive and a lot of discipline and no office and no nothing virtual office you were running and all yeah so i had only one employees in 1994 when i formed and i as a result to that i mortgaged my house and to get fifty thousand dollar loan and that allowed me to start the business but i always had a hope i always thought that i will be successful and i always thought that america will give me the opportunity to succeed but you must work hard and i always believe in it so success in business is just not me everybody my friends my colleagues my wife my family and they all contributed to that and so i i started that business and then as a matter of fact your questions were with regard to from one dollar to seven four hundred million dollar four hundred million which is a lot of money per year revenue and then i it will take a time to write it down it not only the count yeah it probably will but what was the case maybe that i sold in two thousand seven and i felt i was ready for the next plateau in my journey when i sold the business and that gave me the independence that gave me the i created foundation that which basically focuses on artistic causes and and also education education is very near dear to me and uh when i received the up retina awards from a glaciado yeah yeah i said in my speech that the this award is extra special to me because it came from my people and i also said to them that i have a sense of caution cautious optimism that we indian americans can make a meaningful and positive impact and influence on people's lives right 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 that's what i said education taleem taleem kamiya bika you normally quote and recent just before 10 minutes you quote very famous kennedy's john kennedy's f kennedy's code to whom to whom much is given much is much is expected i just want you to explain it in brief so the philanthropy president kennedy inspired all of us to give to share and also and he always felt that if you have a wealth you have responsibility and you must render the responsibility by sharing and giving back he also inspired all of us to serve our country uh philanthropy is and this is something that i believe is important for all of us and i would hope for my investment uh ali girl and many other institutions that i have given i can inspire the next generations of philanthropists oh yeah so so they go out and help others they go out invest in others mentor in others and that will make my investment as you said it's not a charity it's an investment sustainable and i would say that the it is responsibility for all of us to give back to our country because because nobody has been successful just because one person is the friends the colleagues everybody helped in order for you to become successful so so that's the reason i'm very much engaged and involved in philanthropist activities because those are the legacy that we leave behind wittingly unwittingly we we write our own legacy every day right this word philanthropy is very very much inspiring and inspires me a lot from philanthropist yes therapist basically you are and americans are very generous right from all walks of life in america from every background they give and they share right and that's something we need to do in india and especially indian muslim youth and indian muslims people to give back so uh weaver's philanthropy basically uh uh kaha jata hai oz jazbe ko joh doosan ki care karne ka jazba hai doosan ko chane ka jazba hai doosan ko lotane ka jazba hai and kamal ki baat hai philanthropist amare saamne baitha hai in fit kam se kam mai agar apni baat karo meri knowledge bhot kam hai bhot kam may jantai ho lekin mein pehle philanthropist ko jantai ho joh meri saamne baitha or joh itana kamiyaab hai or kamiyaabhi ke saath joh investment ke badle mein doosan ki kamiyaabhi chahta hai hum sab in ki kamiyaabhi ki dhua kareenge aur karte rehenge baat ko aage badaate another question comes into my mind why you this uh sold out your this qss why i sold it yeah well uh at that time your information and technology company so biggest company you made it they made a lot of hard work for that yes yes i did and listen to this a journey from nine dollar to two to several 400 million dollar cash 100 million cash 350 million dollar yeah 350 million so your question is a very interesting so i at that time i was in my late 50s and i was ready to start next journey in my plateau and the next journey was philanthropist creating a foundation getting writing which i write many many columns in huffington post wall street general and india abroad and economic times of india i also got involved in politics with president obama because i was part of the campaign i came with him when he visited uh india so and then i wrote two books and you mentioned my two books the renewing the american dream and the pivot point and so it was important for me that the i get the financial independence which will allow me to get ready for the next uh part of my journey so that's and i sold it i think i was ready right i could stay there and made another billion dollar but how many pairs of shoes you can buy this was a step ahead in a sense it was you were losing the job satisfaction after doing well i was not losing the job satisfaction i was satisfied what i was doing but i was ready for the next plateau next part of my journey next point of year and that journey is giving where do you find this uh indo-american relationship now so us india relationship what are the your future prospects good questions that you have asked first of all we need to broaden and strengthen and deepen our engagement with india the thing which binds us together is india's democracy and diversity and those are very important values and the qualities that america as well as the india has i believe that they need to strengthen the relationship continue to promote the trade commerce and investment so they can attract more foreign investment number two is the national security issues so we need to work together and especially the terrorism that has a spread by islamic extremists which is the wrong thing to do they had hatred in their heart and they don't represent islam this is now islam is all about so we have to work with the india to make sure we can fight extremism and terrorism and i think it's education um we and especially the community colleges uh uh india doesn't have that many food security and the and also um national security issues so those are many things that i think we can work together so i'm i'm looking at the broader horizon i know hillary is very fond of india right and it will continue very very much so and and personal content was very much part of fond of india also i hope she will continue on the path that will take the uh our relationship to the next height so as you mentioned in your answer that uh islamic terrorism or islamic extremism so as a muslim do you find extremism in islam well uh let me say a few things about that islam has always taught us peace islam believes in equality dignity tolerance respect for other faiths even prophet muhammad in his times in medina he sheltered all the jewish people and he believed in the equality and they also living in peace and harmony with other faiths so that's very important for islam and islam always believe in this thing and it goes back for thousands of thousands of years yeah as you can see that it's during the time in spanish inquisition the turkish uh you know rulers sheltered all the jewish people you know during the time yes yes yeah so islam always believe in it tolerance and a criminal peace and harmony but there are certain elements in islam and they the examples that we all know isis and islam they have a hatred in their heart they think they are islam but what they do in paris what they have done in california by preaching to the people to commit terrorism that's not the part of islam that i know that you know of yeah that's not what islam is stood for islam always stood for peace and i would hope uh and pray that they they constrain themselves in such a manner become a role model for the new generations and the new generations become more successful become part of the society rather than killing innocent human being to be honest with you the muslim are mostly are mostly the victims of islamic extremism and the islamist i know most yeah yeah and what happened in mumbai if you remember there were a lot of muslims they were a victim of these people who just came in a dinghy from karachi that is not what islam stands for and they're wrong on this thing they should never do that and there were a lot of victims in the taj mahal hotel they were mostly muslims mostly muslims and what happened in israel and israel in iraq and syria and they're all muslims you very correctly said that and i want muslims in india to become a successful to be part of the society this is a great country and realize your dream and attain your team and help others not get involved with extremism this is not who we are as a muslim we're talking about very beautiful frank islam so we're talking about our audience now they've said a very beautiful thing about us they've said that in the world what islamic 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 so we're talking about our 10s in the world we are talking about여 selamic islamic 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 inside of a indianmire声 who rough it from below your deal لوگوں کو مارنا معصوموں کو مارنا ان لوگوں کو مارنا جن لوگوں کا دنیا کی ان لڑائیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے دنیا کی ان لڑائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کو نقصان پہنچانا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام پیس کا نام ہے اسلام امن کا نام ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے دنیا میں لانے والے کو رحمت اللی العالمین کہا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللی العالمین کہا جاتا ہے یعنی رحمت اللی مطلب ہوتا ہے تمام دنیا کے لئے تمام آلموں کے لئے پیس لانے والا تمام آلموں کے لئے رحمتیں لانے والا اس کے ماننے والے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں جو ماسوموں کو مارے I also want to say that we need to create interfaith dialogue between the faiths so that we can have a bridge of understanding or cooperation So I just want to know one thing that these people who belongs to this terrorism or what do you call so-called Islamic extremism their people are genuinely believe that or there are people or some hidden hand behind that or something like this All of the above Any conspiracy kind of the thing Well I'm not sure about the because I'm not an expert in that but I would say there are some of them are brainwashed but most important thing I think we need to realize that the Muslim youth the reason it breeds violence because they have a lack of education a lack of opportunity those are the things fuel frustrations and desperation and that's what creates the violence and if we can find the opportunity for them if we can find they be part of the social economic protocol fabric of their nations I would hope and pray that they do not resort to the violence they not resort to extremism and they not get brainwashed by some of the people We are around or about to finish the interview this beautiful interview so let me come to you with another question Ali, you are your back there a lot of memories memories of success and memory of building your persona is there اور اگر آپ کا س vivٹر اور اب اس کرنے کے لئے پاسا جانب آپ نے اس کے امید کیا کہ اس پچھے بنامارک مجھے لیکن لئے لیکن آپ کے س Pe Johannبر اس کے امید کیا دعا لئے اب تراتقی دیں باست جائیں ہم احساسی ہے جو سب تم احساسی ہے اب دل سبق جاتن جانب جاتن لہذا جب آپ کنویشتر Playboy رضاً اور من یہ محافظ رئی صورت میں اور امید کیا تو مجھے دن سبیارات رئیے ہماری بھی مجھے woke up that I am father y tort I see the future of the world, Your слово You can take the message that we are in this together We have a shared goal and a shared responsibility Let us the face of the world Because we have a responsibility to change make کے لئے بصور حسنا میں اور ایک من قصر ہے جو ایسا ہے مج اور اینجا جائے مجان باستوار سکتิ بھی مجان راستوار اللہ هو اreenانی اس میں نرسل و شرحات جاند وقت اس نفسی جوہا ہے حسنا نجائے مماری ہم میں اکرم کرتے ہیں لئے مجان بسرمانج ایسا ہم مجان بارے راستان جو cheap اور دیگر میں میں لگتاک گنام تو مجان بارد علیہ السلام والمیوری شایتی تو آلیگرام واقعی تلو آلیگرام کامال طور دول میکنید معمواد ایمارات ہے شخصیح جمال دوسیقی جو امروڈای نویڈبای تو کلید عطاق ہم دبار در담ی اگرام کیا جایتی درستی ارسانی آلیگرام کامال leyما دول میکنید دربی آلیگرام کیا امیرات اور مرین دور موسیمین ایمارات فیکلی کیونم آلیگرام کیا گروہ ویمارا اور thank you so i'm hoping very shortly we get some students from oligarh muslim masji to go to school at auw which is the american university in emirate in dubai right right very nice very good so uh have you been there in aligarh dumais long years ago yes that time when you were young yes 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 i was young i still remember it very well had this uh janda hotel paratha and halwa well i remember some of them but long years ago it نے طرف پیدا بھی میرے کیا ہے اور ہمیں کوئی علیہ !! نے جب وہ کیا وجہ کیا ہے اور جب چھوڑا ہے نماش تچک جب نماش میں امیش سے اینگزیب کیا ہے ہم اگرامین مجھے لئے کیا جہاں ایسی جانبیسی دوسری وجہ توجہ ایسی اللہ اندیاء تشکل ایسلات ، اس کی طرح وقت اس کا ایسی ہم ادlitہ ایسی مسلمہ مجھے در مباری ان لوگ ہیں جاتا ہمارے اندر اگر آنے پر بیارے سال ایک 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 امید انلکہ پہنچکہ و زیادہ سکولہ اس pandemia اور اس پر ایسی کی صرف ایک ایک امید دوری کشم ایک امید کرنہا ایک امید کرنہا آپ ایک امید کرنہا دنہا امید کرنہا و فرحمن سکولہ پہنندہ پہنچہ م organ کے ب Rec clear Hong ویساں ، 결과 شامل کے انب zrobائے جوناس خورت نہیں celestial نوبر چیز چیز اگر میں BE سے کتاف کر رہا ہے وا bourد ، لاج ج nationale مجد کے لئے تیاروں Lightning ترجم صلح کی سamps وانها استر امی ψ Leon carga ٱھیک chopری خدا ہے اپنے رجل کے وقت اوثر ہمانا شانaid اوہ مجد تک شکریہ ہی طرف ہے یہاں آپ نے مجھتے ہیں میں نے خودتا ہے اس کے معلومہ کیلئے سے بئیڈوں کو ہے جہلوی سے ہوں انجیںہر کے سامجر سے امریک سیمتے ہیں امیب خریفہ علی کے ساتھ اے امیرے گرھر کے لئے اچھا بہتeron میںہا ہے ہم اترین انجا کرتے ہیں جو کیا خاندر جولد شب کرتا ہے ایک microscope ہے جیسے صحیح کریں گے آپ صرف ان کو آپ بھی سکی chemise و دائیں گے کہ آپ www.hansgroan.org جد ان کو آپ بھی دائیں گے دوستو ایک کامیاب انسان کی کامیابی سے بھری کہانی سکسز سٹوری ابھی آپ نے سنی فرینک اسلام صاحب کی کہانی جس کہانی کا سار جس کہانی کا جس اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اگر آپ کو اپنی منزل کو پانا ہے اگر آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو فوکس ہونا پڑے گا اور اس فوکس ہونے کی پہلی بنیاد ہے آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی آپ جس جگہ ہوں جہاں ہوں آپ کے قریب میں پبلک اسکول ہے پرائیویٹ اسکول ہے سرکاری اسکول ہے جو بھی آپ کے قریب انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو ایڈوکیشن دے سکتا ہے جو بھی آپ کے حالات ہیں وہ حالات جس اسکول کو بھی ایفورڈ کر سکتے ہیں آپ کو اسکول جانا ہوگا آپ کے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوگا تعلیم حاصل کرانی ہوگی وہ تعلیم جو آپ کی عقل اور آپ کی شخصیت کی تعمیر کرے گی فرینک اسلام صاحب کا کہنا ہے کہ اگر فرینک اسلام آزمگرد سے آلیگرد ہوتے ہوئے امریکہ جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں سکسسول انٹرپیونر بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے ہیں آپ میں سے ہر انسان بن سکتا ہے کیونکہ ہندوستان کا ہر شہر آزمگرد جیسا شہر ہے اور ہندوستان سے امریکہ جانے والے جہاں سب کو لکھے جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس determination ہو شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس focus ہو شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کامیابی کو حاصل کرنے کی اور پانے کی چاہ ہو تمنا ہو اور آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فرینک اسلام صاحب کو صحت دے کامیابی کی نئی منزلیں دے اور ان کے ذریعے مہت زمانے پہلے کسی شاعر نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا مجھے فرینک اسلام صاحب کی شخصیت میں کاروان نظر آتا ہے مجھے فرینک اسلام صاحب کی شخصیت میں ایک بھیڑ نظر آتی ہے ایک ایسی بھیڑ جو پیش خیمہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے کامیاب اور ہنر مند اور سلیق مند قوم کی تعمیر کر دوستو آئیے ہم آج اس اپیسوڈ کو اس نوٹ پہ ختم کریں جہاں پر ہم یہ دعا کریں کہ ہماری قوم ہندوستان میں اور دنیا میں جہاں کہیں موجود ہے ہماری قوم کا یوت ہماری قوم کا نوجوان فرینک اسلام بن جائے اور فرینک اسلام جیسی کامیاب یہ پیدا کریں آئیے ہم ایک ایسی قوم بن کے ابریں آئیے ہم ایک ایسا گروہ بن کے ابریں آئیے ہم ایسے لوگ بن کے ابریں جن کی شخصیت کو کوئی نکار نہ سکے حالات موافق ہو یا مخالف ہو ہمیں کامیاب ہونا ہے ہر حالت میں کامیاب ہونا ہے بقول ڈاکٹر اقبال کے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند آئیے ہم سب مل کے ستاروں پہ کمن ڈالیں اور ترقی کی اس راہ پر اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو لے کر چلیں جہاں قوم کا ہر فرد فرینک اسلام بن جاتا ہے تب تک کے لیے اپنے اس دوستان اس جعوید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پھر ملکات